پنجاب سے سینٹ کی سات جنرل اشستوں کے لیے مختلف جماعتوں کے سات امیدوار ہی میدان میں اترے مسلم لیگ نون کے سردار زلفکار خان خوصہ، اہم حمزہ، زفر دھانڈلا اور رفیق رجوانہ، پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر بابا روان، اسلم گل اور مسلم لیگ قائدیازم کے کامل علی آغا نے اپنے کاغذات جمع کرائے تو مسلم لیگ کاف کے سردار محسن لغاری بھی میدان میں آگئے پنجاب میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے محسن لغاری کے کاغذات پر اعتراض کیا تاہم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی اس طرح بلا مقابلہ کامیابی کے خواب دیکھنے والے امیدواروں کی امیدوں پر پانی پھر گیا محسن لغاری کا کہنا ہے کہ ان کی لڑائی پنجاب اسمبلی میں عراقین کو ان کا حق دلانے کے لیے ہے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر چودری نصار کا کہنا تھا کہ ان انتخابات میں عوام کو پنجاب اسمبلی کی جانب سے سپرائز مل سکتا ہے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے مسلم لیڈر چودری نصار اور سینٹر اسحاق دار نے شرکت کی اور پارٹی عراقین کو چار گروپوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ان کی جماعت کے ووٹ اکٹھے رہیں فورٹ بلوک عراقین نے اجلاس میں اپنی مکمل حمایت کا یقین بھی دلایا سات جنرل نشستوں پر انتخابات دو مارچکوں ہوں گے کیمرامین عاشق علی کے ساتھ ارسلان رفیق بھٹی دنیا نیوز لاہور